اسلام علیکم میں سپیچ تہرپیس سانہ آج ہم بات کریں گے کہ وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب جو گھر نے سٹک ہو گئے ہیں اور روٹین کے کام نہیں کر پاتے ہیں اور عجیب سی بھوڑکیت کا شکار ہے کیونکہ روٹین کی لائف میں تو ہم جو کرتے ہیں وہ کرنے ہی پارے اور پورا جو نظام زندگی ہے وہ ہمارا لائف سے ساتھ پورا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے ہم جب بڑے اتنا زیادہ اپسٹ ہو رہے ہیں تو بچے تو ہم سے زیادہ اپسٹ ہوئے ہوں گے اور مجھے بہت ساری مدرس کا فون آیا ان کے وائس میسجز آئے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو اس جو ٹائم ہے اس میں ہم کیسے ان کو انگیج کریں اور کوارنٹائن میں ہم ان کو کیسے ان کو بیزی رکھیں کہ وہ اپسٹ بھی نہ ہوں اور ان کے ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہیں تو اسی سے ریلیٹیڈ ہم چھوٹی سی باتیں کریں گے بچے 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 سی چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ برمضان کا مہینہ ہے اس میں جو ہے وہ اس مبارد مہینے میں جہاں بہت سارے لبازمات کا ہے تمام کیا جاتا ہے افتاری میں تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو بہت زیادہ تلیوی چیزیں بلکل نہیں دینی ہیں اور اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اگر بچے وہ چیزیں کھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ کریں کے جو نارمل آلی وائل ہوتا ہے اس کے اندر آپ ان کو شیلو فرائے کر کے وہ آئیٹم جو آپ باقی جو آپ بہت زیادہ ڈیف فرائے کر رہے ہیں وہ ان کے لئے شیلو فرائے کر کے آپ وہ اس طرح سے ان کو دیں تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور بچے بھی کھانیں گے جنگ فوڈ سے آوائیڈ کریں اور بلکل بھی جنگ فوڈ نہ دیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کے شگری آئیٹم سے آپ ان کو آوائیڈ کروائیں کیونکہ اگر وہ شگر انٹیک کریں گے تو دیکھیں روٹین کی لائف میں بچے سکول جاتے ہیں گھر آتے ہیں پیٹیوشن جاتے ہیں یا جو بچے تھیرپیز لیتے ہیں پہ وہ تھیرپی پہ چلے جاتے ہیں تو ان کی انرڈی کنزیوم ہوتی ہے لیکن اب چونکہ 24 آرز they have to stay in the home تو اب ان کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے جس میں وہ اپنی انرڈی کو ہیٹیلائز کر سکے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو آوائیڈ کریں کیونکہ کسی بھی قسم کے میٹھے کھانے سے اور جو ہے وہ جانک فوڈز جو ہوتے ہیں ان سے آپ آوائیڈ کریں کوشش کریں کہ آپ ان کو گھر کا پکاوا سادہ کھانا جو بہت زیادہ اوائیڈ میں نہ ہو وہ آپ ان کو دیں آپ کے گھر میں سٹیئرز ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دن میں دو تین بار بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اوپر اور نیچے چڑھیں اور سٹیئرز پہ وہ بھاکے جائیں بھاکے اتریں جو ہے وہ جو واکنگ والے بچے ہیں وہ اوپر جائیں نیچے آئیں تھوڑا سا ان کی انرجی لگے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ جسے آپ کپڑے دو رہی ہیں تو آپ بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کر لیں آپ انہیں بولے کہ چلائیں آپ کپڑوں کو ایسے سکویز کرتے ہیں ان کو چوڑتے ہیں آپ بچوں کی ایکٹیوٹی کروائیں دیکھیں اس سے ایک ٹو آئی ہینڈ کانڈینیشن ہوگی ان کی فائن موٹر مومنٹ ہوگی اور ان کی جو پورے ہاتھ ہے نا اس کی مومنٹ ہوگی اور اس سے ان کی انرجی میں نکلے گی آپ دسٹنگ کر رہی ہیں آپ ان کے اس بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ انگیج کریں کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ آئیں گے دسٹنگ کا کپڑا پڑ کر کے اس کو جو ہے وہ میرے ساتھ چھوٹے 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 دسٹنگ کریں یہ تو ہم نے بات کر لی بچوں کی ڈائیٹ اور ان کے ناجی کے ریلیٹی اب بچے جو مدرز ہیں وہ اکثر کیا کرتی ہیں کہ بچے جب جیسٹر سپیر کرتے ہیں تو مدرز کو سمجھا جاتی ہے کہ ان کی نیٹ کیا ہے ان کی ڈیزائر کیا ہے اور وہ اس کو فل فل کر دیتی ہیں وہ ان کے اشارے جانتی ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے کیا اشارہ کر رہے ہیں اور وہ فورن مدر جو ہیں وہ اس چیز کو ان کی ڈیزائر کو پورا کر دیتی ہیں اب اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچے کی ڈیزائر تو پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ بولنے کے لیے اپنی ویل شو نہیں کرتا کیونکہ جب اس کو بینا مانگے ہی اپنی چیزیں مل جائیں گی تو وہ پھر اس کے اندر وربل ہونے کی حیبٹ نہیں ڈویک ہوگی ایسے ٹائم پر مدرز کو یہ چاہیے کہ جب وہ سمجھ رہی ہیں کہ بچہ کیا مانگ رہا ہے بچے کی نیٹ کیا ہے تو آپ اکورڈنگ اسی کے اس سے بات کریں کہ جیسے آپ کو سمجھ جا گئی ہے کہ اس کو پانی چاہیے تو آپ کے اچھ آپ کو پانی چاہیے آپ کو کون سے گلاس میں پانی دوں آپ کو کتنا پانی پینے آپ کو زیادہ پانی پینے آپ کو کم پانی پینے اسی سے متعلق آپ اس سے بات کریں پھر آپ اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ ان کو رات میں سوتے وقت سٹوری ٹیلنگ کریں آپ جو ہے وہ انبیاء اکرام کی کہانیاں سنائیں ان کو اور ایک تو دیکھیں اس سے پوزیٹیف جو ہے وہ نالج پچے کے برین میں جائے گی اور پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کوشش کریں کہ ہم نے آج کس کی سٹوری سنی آج آپ نے اس میں کیا سیکھا ایدھر وہ آپ کو جواب دے یا نہ دے لیکن آپ نے ہی کرتے ہی رہنا ہے جب آپ کو کسٹینگ کریں گے تو اس کا برین اس چیز کو اکسپ کرے گا کہ اب جو میں نے سنا ہے جو میں نے رسیف کیا ہے اس کا مجھے رسپونٹ بھی کر رہا ہے چاہے وہ ورڈ میں کرے to ورڈ میں کرے لیکن آپ کو کرتے رہنا ہے لینگویج میں ہم یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ریساتیف لینگویج ہوتی ہے اور ایک ایک اکسپریسیف لینگویج ہوتی ہے کیونکہ جب ورڈ سٹوریجی بریڈ میں نہیں ہوگی تو بچہ بولے گا کیسے تو بچے کے لیے بہت زیادہ وکیبوری کو جنوریٹ کرنے کے لیے آپ اس سے نارمل روٹین کی بات کریں بہت ساری مادرز ہیں اب یہ کورنٹائم میں خود بھی بور ہو جاتی ہیں اور اتنے سارے کام بھی ہوں گے اس پہ بھی بیزی ہوں گی تو اب بہت ساری مادر موبائل دے دیتی ہیں بچوں کو تو آپ ایک کام کریں آپ جب بچوں کو موبائل دے رہی ہیں تو ان کی سٹنگ اپنے قریب رکھیں جب آپ کچھن میں کام کر رہی ہیں جب آپ کسی جو سچے کا پہ انگیج ہیں تو آپ اپنے بچوں کی سٹنگ اپنے قریب رکھیں اور آپ ان سے مسلسل کمیونیکیٹ کرتی رہیں کہ دیکھیں آپ یہ بہلا کارٹن دیکھ رہے ہو اس کارٹن میں وہ یہ کہہ رہا ہے یا کوئی ایسی اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں جس میں فروٹس نیم، ویجیٹیبلس نیم، نمبرز، کالرز یہ سب کی رکنیشن ہو اور اس کے متعلق آپ بچوں کے ساتھ بات کرتی رہیں کہ دیکھیں آج ہم یہ دیکھو یہ اس طرح سے بول رہا ہے اور یہ یہ کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈنگ دو دا کارٹن آپ اس سے بات کرتے ہیں اب ہم کمانڈ فالو کی طرف آتے ہیں کہ آپ بچوں کو اور کیسے انگیش کر سکتے ہیں سپوست کر لیتے ہیں کہ ہم سپوست کرتے ہیں مرتضا کو کہ آپ نے کہا مرتضا مجھے گلاس چاہئے مرتضا مجھے کیا چاہئے مجھے گلاس چاہئے اب گلاس ایک ایسا آپجیکٹ ہے جو فیملیئر چیز ہے بچہ گلاس جانتا ہے بچہ سپون جانتا ہے بچہ پلیٹ جانتا ہے بچہ ٹری جانتا ہے ٹیبل چیئر ان سب کا جو گھر کی جو اس کو نون چیزیں ہیں ان کے بارے میں اس کو پتا ہے تو وہ آپ اس کو وہ کمانڈ دیں جو وہ فیملیئر آپجیکٹ ہیں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی کنپیوزن ہو رہی ہے آپ اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں کہ جیسے اگر آپ اس کو نہیں سمجھ آلی کبھٹ تو آپ اس کو لے کے جائیں آپ اس کو بتائیں یہ مرتزہ کبھٹ ہے یہ کبھٹ ابھی اوپن ہے اس کے اندر ہمیں کپڑے رکھے ہیں اب ہم کپڑے نکالیں گے ون ورڈ کمانڈ سے ٹو ورڈ کمانڈ پہ جائیں اور اسی طرح سے بچوں کو کمانڈ پولو کرواتے رہیں دوسرا آپ جو ہے وہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ آپ بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ بولیں گے پھٹنے زیادہ آپ ان کے برے میں ورڈ سٹوریج کریں گے جب بچوں کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ وہ لیں گے اور جب آپ کی مقدار زیادہ ہوں گی آپ بلیں گے تو ڈیفینٹلی بچے یہ رسپانڈ کریں گے ہماری میند کے لیول بنا تن Üonst которые ہمیں بہت خیال رکھنا ہے اور بہت دل کے ساتھ ہمیں ان کو انگیج بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہیں ایک اور چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو گریٹنگز پہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں امپورٹنس آنچ کے اس پہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ گھر میں کوئی آتا ہے اور وہ اسلام علیکم نہیں بولتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ تم اسلام علیکم کیوں نہیں بولتے ہو آپ نے اس کا اپوزٹ کہنا ہے آپ نے کہا ہے میرا بچہ اتنا اچھا ہے کہ جب کوئی گھر میں آتا تھا وہ بولتا ہے اسلام علیکم آپ کیسے ہو آپ آئیں بیٹھیں آپ جتنا زیادہ پوزٹیف اپروچ اپلائے کریں گے اتنا زیادہ بچہ اس چیز کو گراسپ کرے گا اگر فور اگزمپل اگر میں ایز ای تیرپیسٹ مادرز میں سے پروبلمز نکالنے شروع کر آپ نے تو یہ اچھا نہیں کیا وہ اچھا نہیں کیا مادرز ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گی وہ کبھی بھی اتنا کام نہیں کریں گی لیکن اگر میں ان کو موٹیویٹ کروں کہ واو ویل دن آپ نے اچھا کیا آپ اس سے اچھا اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہو تو آپ دیکھو ریزلٹ اپوزٹ ہوگا وہ مادرز اور زیادہ بل کے ساتھ کام کریں گی اور زیادہ شوق سے وہ کام کریں گی تو اسے بچے بھی جو ہیں وہ اپریسیشن کے بھوکے ہوتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں ان کو اپریسیشن چاہیے اگر ایک انسان کی آپ صرف کامیاں ہی اس کو بتائیں وہ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا تو وہ کبھی بھی وہ نہیں کر پائے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے یا اس کے اندر جو ابیلٹیز ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں تو زیادہ جتنی اس کی کپیسٹی ہوگی جتنی اس کی لننگ اس کے اندر ابیلٹیز ہوں گی وہ اتنا ہی کرے گا لیکن ہمیں پوزیٹیو اپروچ رکھنی ہے تو ان شورٹ کسی کو بھی آپ جب بتاتی ہیں تو یہ مت بولے کہ میرا بچہ اسلام علیکم نہیں بولتا یا ایسے نہیں کرتا آپ نے بولنا ہے کہ میرا بچہ تو اسلام علیکم بولتا ہے جب اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ماما مجھے کھانا دیں جب اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو ماما مجھے پانی دیں اس سے کیا ہوگا کہ بچہ سنتا لے گا سنتا لے گا سنتا لے گا and slowly and gradually اس کا برین اتنا alert اور awake ہو جائے گا اتنا ready ہو جائے گا کہ وہ unconsciously آپ کو کہے گا کہ ماما مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کریں اور ایک چیز میں بہت سوچ رہی تھی کہ اب اس quarantine کے اندر آپ تو مارکٹیں دا سکتے ہیں اور مارکٹ بند ہیں شاپس بند ہیں سب کچھ ہی کلوز ہے تو ہمیں ایسی ایکٹیوٹیز تو نہیں ملے گی جو ہم بچوں کو انگیج کر سکیں تو اس کے لئے میں نے چھوٹی سی کچھ ایکٹیوٹیز پلان کی تھی کہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دوس کا جو کارٹن ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح سے آپ اس کو کریں اور اس کے اندر اسے پیچھے آپ کو چیز لگا لیں اور اس طرح سے آپ اس کو بنا لیں اور اس کے اندر آپ basic shapes جو ہیں وہ آپ رکھیں اس کے اندر اور جیسے آپ نے two fingers نہیں اور آپ نے اس کو feel کروایا کہ دیکھو یہ round and round کیا ہے circle یہ round and round کیا ہے circle now he is going to realize that کہ یہ جو round and round ہے یہ کیا ہے circle ہے اور circle میں کوئی بھی corner کوئی بھی shape نہیں ہوتا ہے پھر آپ نے کیا کیا آپ نے circle لیا اور circle اس کو دیا اور اس نے circle اس میں لگا دیا آپ نے circle اس کے اندر fix کروا دیا اب اس سے آپ نے اس کو جو ہے وہ visualize دے دیا object کہ آپ نے اس کو آئی ہیڈ coordination اس سے ہوگی اس کا attention span بڑھے گا اس کا tolerance بڑھے گی اور اس کی language بھی increase ہوگی sensory integration بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو feel کروا رہے ہیں اس کو command دے رہے ہیں کہ اندر ڈالو اور اس کو feel کرو تو ہمیں one time میں دو تین چیزیں ہیں وہ achieve کر لے گے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ بچے کو آپ کے goal سے کوئی معنی نہیں اس کو بس activity سے مطلب ہے آپ جتنا سہادہ happy ہوگی اور جتنا مزے سے اس کو in activities میں engage کریں گے وہ آپ کو اچھا response دے گا پھر اسی طریقے سے آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو finger سے feel کروایا کہ three corner triangle اب اس میں آپ نے بچے کو language بھی دے کہ three corner triangle identify و differentiate بھی کہ round and round to circle ہوتے لیکن three corner triangle ہوتے پھر اسی طریقے سے آپ نے square کے بارے میں بتایا آپ نے quarter foil کے بارے میں بتایا اور آپ نے اسی طریقے سے oval اور باقی جتنی بھی shapes کو one by one اس کے بارے میں بتایا اور two fingers کے ساتھ آپ نے کیا 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 اس کو feel کروایا slowly and gradually جب آپ کرواتے رہیں گے تو آپ دیکھے گا کہ آپ کے بچے کی attention span ہے جو eye coordination ہے وہ بہت increase ہوگا وہ بیٹھے گا وہ focus کرے گا گ سمجھے گا رسپانس نہ کرے جتنا زیادہ اچھے سے آپ اس کے ساتھ بات کریں گے اور جتنا زیادہ آپ اس کو engage کریں گے اتنا زیادہ ہی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا جب mother سہری بناتی ہیں موسی بچے سوئے ہو ہوتے ہیں لیکن افتارے کے ٹائم پر بچے اٹھ بنایے بنایے ممی کیا کر رہی ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بچے کو یہ سب چیزوں کی انہیں نہیں ہے تو بچے کو کیا پتا لیکن آپ سلسل بولتے رہنا ہے جب آپ اسے بتائیں گی تو پتا چلے گا یہ چیز کیا ہے اور وہ کو میری اس چھوٹی سے ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگا کہ آپ اس قارنٹائن کے دوران کس طرح سے اپنے بچوں کو انگیج کریں اور ریلیٹیڈ ویڈیو کوئی بھی سوال ہو تو پلیز آس می آ and thank you